موسیقی شکر دعا بڑکو سلام فضا ہے میرا نام ہم تاروں سے ہوں گے ہم کلام شو ہے آپ کا اپنا تاروں سے کریں باتیں آج تو ایر ہوسٹس ہی لگ رہی اچھا کونسی ایرلائن کی چبورجی ایرلائن اے ڈی تے سونی ہے یار اہم یو دے مگر پہ رہن دے ہو دیکھو دے صحیح آنڈا پلٹن ہو لے خمخیرد کا مو یہ بابا بھی نا ایسا بے وکوب بند ہے چبورجی جہاں جہاں پہ نہیں کھڑا وا اس کے تھلے اے گھنٹا زلیل ہوتا رہے وہ کیوں؟ ایسا اڑس ہی تے جاتا ناظرین ایراد کے پہلے مہمان صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے تشریف لاتے ہیں خالد محمود صاحب حیرت کی بات ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے تعلق ہے ان کا مگر اس کے باوجود آپ آئے تو کوئی ڈیزاسٹر نہیں آیا اچھی بات نہیں ہے فضا جڑے نیچرل ڈیزاسٹر ہیں ہونا تو اللہ محفوظ رکھے لیکن جڑی پنجاب گورنرس ڈیزاسٹر ہے اوہ کس را ٹھیک ہوئے گا ڈیزاسٹر ہویا ہی کوئی نہیں آن جی آن جی نا کام ہوئے ہیں نا ڈیزاسٹر ہوئے ہیں نامتے بے کم بڑے ہو رہے ہیں تو اللہ اور دے حلو پنجاب کی تاریخ میں اتنے کام نہیں ہوئے جب یہ بھی سٹارٹ ہوئے ہیں ہر ظلہ میں یہ اللہ کا شکر ہے یہ کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہے تسی وزیر کا میں اس بات کا وزیر ہوں تو جب قدرتی ڈیزاسٹر ہو پی ٹی آئی دا سب تو بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ عثمان بزداد صاحب وزیری اللہ بزداد صاحب دے خلاف بڑیاں گلنہ کھا رہے ہیں کیڑی تیڑی وڈی پھپینوں انہوں نے طلاق دے دیتی ہے ساری زندگی چمورتے کھا دے نے اے دارا کے سیاست دانال بیسا کارے در فٹے موتے دو جی میں چنگا پلا تزدیا کار باند جانا سی جی اے ویچ پھٹک نہ پاو کہل مجھے پٹھانے دو کچھ ڈیزاسٹر ہونے سے پہلے وہ بیٹھ جائے دو اچھا ناظنگی دوسرے مہمان ایک اکٹریس اور بلوگر ہیں تشریف لاتی ہیں سادیا زہیب مہمانی ہے سادیا میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں سادیا اللہ کا شکر بڑی پیاری لگ رہی ہیں آپ تو آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں بھائی ہم نے آپ کے بارے میں سنائے کہ آپ بڑے ہربل ٹوٹکے بتاتی ہیں لوگوں کو تو آج آپ نے ہمارے شو پر بھی ایسا ٹوٹکا بتانا ہے کہ بابا جی کے سر پر بال آ جائے چاچی کو چاچا پر ترس آ جائے اور یہ شاہد خان کو شرم آ جائے ضرور ہے باقی دو میں کامتے ہو جانگے پر اے شرم اللہ اے مشکل کا میرے کیوں مگر پہی رہ نہیں میں تری کوکمیٹی مار لئی ہے بابینو وال چاہی نہیں بھی نہیں چنگا نہیں دوروں لگنا کچ بام بپیا ہے اچھا جی بیٹھئے گا والے شاہ صاحب والے شاہ صاحب کے علاقے سے ہیں آپ تو طبیعت میں عاشقی صوفیزم بھی ہے یا پھر صرف سیدھے سادھے سیاست دانے آپ نہیں میں سیدھے سادھے سیاست دانوں اچھا آشقی کبھی ہوئی نہیں دل کبھی ٹوٹا نہیں یا پھر آپ نے عشق کیا نہیں کوشش ہی نہیں کی کوشش ہی نہیں کی کوشش ہی نہیں کی یا حمت نہیں پیشتی کوشش ہی نہیں کی تھی نہیں تو ڈر کس بات کا تھا جس علاقے صاحب کا تعلق ہے وہاں پہ تو لوگ بڑا صوفیزم کو پسند کرتے ہیں بڑے عاشق مزاج ہوتے ہیں وہ بڑے ہماری خوشکسمتی ہے کہ وہاں پہ وارشاہ جیسے صوفیزم لوگ وہاں پہ انہوں نے قیام کیا اور ان کا مزار ہے وہاں تو ان کے ساتھ تو ہے جاتے ہیں عشق بھی ہے ان کے ساتھ کلام سے بھی عشق ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں کوئی کلام ہمیں بھی سنائے نا کبھی نہ پڑا ہے نہ سنتے رہتے ہیں جب کبھی ان کا عرصہ تیسل آنا تو ایسا تو مجھے ایسے یار نہیں وہ سنا دیں ہی رکھیا جوگیا چھوٹ بولیں کون رٹھڑے یار منامدائی ایسا کوئی نہ ملیا ہمیں ٹونڈ سا کی جڑا گیا نو موڑ لیں ہم دائی بارشاہ نے بھی کیا کہ ہندو پاک دی وان ڈوسی اور یہ چار سو سال پہلے لکھا تھا اس نے دل جد یار نو دے چھٹیا پھر انبن 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 کی بکل دے وچ تان تمورا پھر تان تن 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 کی چانجر یار دی ڈھلک مریندی پھر چھن 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 کی اور بارشاہ جد رحمت دام میبستeden پھر کان 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 کون کون کن کی آو دی بابیدی ٹین ہو جائے پھر تن نو کی تی ڈیزاسٹر صاحب تان نو کی بابی کے سر پہ بابی جنا چاہے چپیڑے ہمارے تانوں کی تانوں کی تی او بابا ! تن نو اے پتا کہ وارشاہ صاحب نے کی کیا تن نو اے نہیں پتا ترے بچیاں نے تن نو کی کیا مامو ! کیلے بچہ آکھے دست ہے؟ دو ہی تا پیڑا نکلیا ہی ہوئے گا کوئی چنگا نکلیا نہیں ساری پیڑے نکلائیں بیٹھینے سے لال ٹوپیاں با کے نالی میں اچھے زادیا آپ بتائیے آپ حبلسٹ بھی ہیں ایکٹریس بھی ہیں روگر بھی ہیں اتنو شہرے کام کیوں سے کر لیتی ہیں اکیلے نہیں کام کرنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور کچھ مجھے شوق بہت ہے بلوگنگ میں کرتی ہوں میں میکپ آٹیسٹ ہوں اور میں سکھاتی ہوں میکپ صرف سکھانے کی حد تک کرتی ہوں اس کے لیے مجھے لائیو جانا پڑتا ہے فیس بک پہ بہت سی لڑکیوں نے مجھ سے میکپ سیکھا ہے کون کون سی لڑکی ہیں جو آپ سے میکپ سیکھتی ہیں مطلب لائیو میں آپ کو ہزاروں لوگ بھی دیکھتے ہیں اور وہ پھر سیکھ رہے ہوتے ہیں ٹپس دے رہی ہوتی ہوں چیزوں کے اور سکن کے اوپر بات کری ہوتی ہوں زیادہ سکن کو کس طرح سے میکپ کرنا ہے آپ نے آپ کی سکن تو بہت اچھی ہے تو آپ بھی ہربل ٹوٹ کے آزماتی ہیں میرا ہے ہی اورگینک کی اوپر بلیو ہے میں اپنی سکن کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتی ہوں تو سادیا جی ابھی جیسے اس موک کا موسم آ جائے گا تو اس میں جو لوگ میکپ کرتے ہیں وہ دیر تک تھوڑا سا ٹکا رہے اس کے لیے کیا آپ ٹپ دیں گی کہ کیا استعمال کریں ویدر کوئی بھی ہو کسی بھی قسم کا ہو میکپ کو ٹکانے کے لیے آپ کی سر فیسے اسکن کی وہ اضاف ہونی چاہیے فیدہ سا ٹیاں عورتانوں تے میکپ دا ہے نا شاو کے بیوٹی پارلر جانا ہوں گا تے کرو میکپ کر کے جانا میکپ نے تے میرے کار لڑائی پو آئیا اچھا جی؟ ہاں تو اٹیچا چیک دین ہے نا تا پروگرام دیکھتے موہ تے ماسک لاک بیٹھی پھر میکپ پہنے تھے میری بوٹی سیوک تھے وہنے لالے جوتی خالد صاحب تسی یہ گل نوٹس کیتیاں کہ خواتین کٹ مردیاں مردان دے نسبت جی ہے بلکل اگر ٹھیک تو اٹھا یہ دی وجہ پلا کییاں میکپ نے خوش نہیں ہے ہر بلے خالد صاحب تسی جو دو بیکپ کے جنازہ کے دا جا رہے جی شفیق دا جی سلین دا جی مدسر دا جی باٹ صاحب دا جی اچھا جی کدی نہیں سنوں گے اے بلکیز دا ہے اے بوشرا دا ہے اے نتا دا ہے اے پنکی دا ہے وہ دی وجہ کیے والا کیے وجہ ہے عورتہ صویرے میکپ کر کے پھر دیا ہے راتی لاؤں کے ستیاں دیا ہے فریشتہ گھندا ہے تو صویرہ لی آئی نہیں بچہ کی نہیں اسی ایتھے بھی ہیں جو کار بھی ہیں جو جیتھے وہ دی نظر میں ہندی کہنا چلو اگلگو بھئی باری آگی کٹی چلو تو بتائیں اس موگ ویدر میں خاص طور پر سکن کو فریش کیسے رکھا جا سکتا ہے ہم آئیس ویدر کوئی بھی ہو سکن کو فریش رکھیں تو میک اپ بہت اچھا سٹیک کرتا ہے اور ویسے بھی پھر پروڈکٹ ایسے ملتے ہیں جو گرمیوں کے لیے بھی ہوتے ہیں جیسے پرائیمرز ہیں وہ گرمیوں کے لیدہ ہیں آئیلی سکن کے لیے لیدہ ہیں ڈرائی سکن کے لیے لیدہ سے ملتے ہیں ویسے خالص صاحب ایک بات ہے ہمیں آپ سے بڑا گھیل ہے پی ٹی آئی نے میک اپ کا بھی سامان مہنگا کر دیا بھائی جنہیں مردی مہنگا ہو جو ہے تو اسی کو بات آنا لینڈ تو اے تُسی صحیح کام کیتا ہے تانو چاہدہ میک اپ اور مہنگا کر کسے خا تو اندہ پر سکھا لو بچا روپائیا ایک نہ نکلے چار پن سٹکن ضرور نکل آنگا ہاں تو اللہ کا شکر ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حسن دیا ہے تھوڑا بہت میک اپ کر لیتی ہیں اور خوبصورت لگنا شروع راتی ہیں اپنی حالت دیکھو نا تُسی مونجو دارو برگا سر ہے تیرا اللہ تعالیٰ نے جیڑا حسن دیتا نا اُدھے سر تے نکلو نا گھر پڑا لگے گھرم باڑی نا مو تو چاچے دی چپنیاں لگا تیرا مو نگڑا ہو گھرم باڑی نا مو تو این اکوڑا جن دی بیوی لگے کیوں میک اپ دے اڈا خلاف ہو ہیں اپنیاں بیویاں تو لیک کے دین جوگے ہے نہیں تسی دوسرا اندر دل کیوں چارن ڈے ہو این نرمل ایکوڑا ایکوڑا ہمیں میک اپ کر دے ایدھے دو تیرے میک اپ مینجر لگے جی میں کورسیاں بالش رہاں بڑے پورسس بیدین یا لگے ایکوڑا ہمیں ایکوڑا ہمیں میک اپ کر دی میں سمجھا پسا نہیں ہے ایکوڑا ہمیں میک اپ تو بیل گی میں ایکوڑا ہمیں بیٹا میں تنو کتے بیکیا میرا کو کسمان چکے نہیں نہیں بھائی میں فیضہ ہوں وہی جو اتاروں کس کرے باتیں میں آتی ہے میں وہ ہی ہوں جا کا مکار اٹھے ڈی سن ہی ہے ڈی پیاری تو کی کاغل چکن والی لگن نہیں ہے پھر انہیں کہا پچوں کو دوائیں بڑوں کو سلام فیضہ ہے میرا نام پھر منو تھوڑا آجا یقین ہے کہ اے فیضہ نے پتا بارکنگ جو کٹکیاں پہئی ہیں انہیں میک اپ نے سکیتا انہیں پیشانے ہیں انہیں کٹے آ رہا جائیں اگلے دن انہوں پتا لگا کہ اے فیضہ ہے اے پھر مچاریت کو ماسیاں مانتے ہیں انہیں انہوں میک اپ چکوٹیاں انہیں جو رپورٹ کرا ہی تے انہوں شناس پریڑ لیلیا ایسے کہندی یہ ہو نہیں کیونکہ وہ بغیار میک اپ تو سکیتا اوہ میں نے ماسک پہنا ہوا تا چہرے پر مجھے تو پہچانے نہیں تھا اس نے میک اپ کی کیا لوڑتی مجھے اوہ تم تے ایک بہری بغیار میک اپ تو تو شیشہ بہ کے کہاں سے چھوڑے میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا چوں بچیاں نال بطنیزی کارے ہیں بڑا تیرا مود ہے ڈابڑے ورگا سیرے والکم باک واشنگ طال سے کرے باتیں صالح صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو پی تی آئی کے ساتھ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور آپ کو بہت شوق تھا خود کہ آپ سیاستدان بنے یا پھر آپ کی فیملی میں کوئی اور بھی تھا نہیں مجھے خود شوق تھا کہ میں سیاستدان بنوں اور اللہ کے شکر ہے میں تو ایٹی سیون سے میں نے اگاز کیا تھا ایٹی سیون میں میں لڑا پہلا پھر نائنٹی ون میں پھر نائنٹی سیون میں پھر دوزار ایک میں پھر دوزار دو میں پھر جتے کنے ہو ری جی چیدہ ہو جتے ہیں اینے کامیاب لوگ الیکشن لڑ دینے آج کتے دے کتے پہنچے انے تے تسی ساری زندگی اپنی بڑیاں نالی لڑ دے رہے تاڑا تے دور ہی فٹے رہے وہ دیکھو الیکشن لڑتے ہیں تو آج وزیر ہیں اور آپ لوگ ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں ہم لوگ ماں اسی وزیرہ کے مندے اسی بھی وزیرہ دے تھی پترہ اے کہا سکتا نہیں اسی کہنے اے بھی وزیرہ دا پتر ہے وزیرہ کمیٹی کھوڑ اے بھی وزیرہ دا پتر ہے وزیرہ کن کتری اچھے خالد صاحب آپ کی انسپیریشن کون تھی شہوپرا شہر سے ہوں وہاں پہ کترکیتی کاموں کے حوالے سے ان کے برے حالات تھے تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں سیاست میں آؤں اور مجھے لاکامیابی دے تو میں کم از کم اپنے شہر کے حالات کو بتر کروں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے شہوپرا سے جب سٹارٹ لیا میں نے بلدیہ کے ممبر سے سٹارٹ لیا میں نے اپنے بلدیہ کا کانسل ہونے کے باوجود میں نے وہاں پہ ایک سکول بنوایا اپنے ایریا میں ایک ٹیور لگوایا ایک میں نے وہاں پہ شادی حال کے لیے جگہ مخصوص کروائی گورنمنٹ بلدیہ سے لے کے چہتر سالوں کے بعد یہ مجھے عزاز آنسل ہے کہ میں نے وہاں پہ وارشاہ یونیورسٹی کی منظوری کرائی ہے اور اس کے بعد میں شہر کا رنگ روڈ بنوا رہا ہوں شہوپرا میں پہلے شہوپرا کے جو جنوبی سائیڈ ہے آدھے شہر کی طرف بائی پاس تھا اور شمالی جانب شہوپرا کی جو ہے وہاں پہ کوئی ایسا روڈ نہیں تھی بہتر تو اب وہ میں پچاس کروڑ کے لاغت سے رنگ روڈ پنجاب گورنمنٹ سے بنوا رہا ہوں کیا بات ہے جو؟ اور شہوپرا جو ہے اس کے ریلوے لینگ گزرتی ہے آدھا شہر ایک طرف ہے آدھا دوسی طرف ہے تو وہاں ریلوے پھاٹک پہ کوئی ایک گھنٹا ٹرافک جیم رہتی تھی آچھا تو وہ بھی اللہ کے شکر ہے کہ میں نے پنجاب گورنمنٹ سے چالیس کروڑ پہ کی لاغت سے انڈر پاس وہاں بنوانے لگا اوہ بے تو بائی پاس بنا رہے نہیں توسی جدو بھی کرایا ہے دل دا بائی پاس ہی کرایا ہے تاڑا تے دور ہی پھٹے تو ہر بنے ساڑے نکامیاں کو بیٹھ رہے نہیں ہے تیرا بھی دور ہی پھٹے تاڑی بھٹے تاڑی بھٹے ایکٹنگ کا ایکسپیرینس کیسا جا رہے ہیں ایکٹنگ کا بہت اچھا گیا میں نے صرف ابھی ایک ہی ڈراما کیا ہے بہت اچھا رہا تب یہ بھی بیڈیا جو ہے بہت عزت ملتی ہے یہاں پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ بہت اچھے تھے ٹیم بہت اچھی تھی بہت مزایا کیا کریکٹر تھا کیا ڈراما تھا ڈراما تو تھا تیڑا آنگن اور کاسٹ بہت اچھی تھی سلیم شیخ سے منظارف تھی بہت اچھے ایکسپیرینس رہا مجھے جس طرح بہت اتنی مطلب وہ لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں اور مجھ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں پہلے ڈر لاغ رہا تھا لیکن جب میں نے کیا تو وہ لوگ سب ریسپیکٹ دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ نئے ہیں میرے ساتھ بھی جب لڑکیاں ڈراما میں کام کرتے ہیں ہاں 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 کڑیاں ڈردیاں ہیں گے تو کہ ساڑھے پرس چو پہے نہ کار لے موبائل نہ چوکے لائے یہ اور خود سے نہ کہتا خبردار ایدہ کسی نے نمبر لیا جنہوں نمبر چاہیدہ میرے نہ کار کرو ہمیں کہی جگہ ڈریکٹروں نو 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 ساڑھی بچی انٹرول ہی کرے گی بات چوویس سالہ زندگی جگہ دی میری بچی نے پہلا کارنا نہیں کی اچھے خالد صاحب یہ بتائی ہے کہ بزدار صاحب کی تین سالہ کار کردگی کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اگلا الیکشن پنجاب میں جیت سکے گی؟ جی بلکل ابھی تو دیکھیں پہلے تو دو ڈائی سال جو گزرے ہیں اس میں تو کرائسے تھے ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے فیڈلر گورنمنٹ سے بھی ایسی اچھی خبریں نہیں آ رہی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو ریزرد ہیں وہ بھی بہتر ہوئے ہیں ملک کی ایکانومی ٹھیک ہوئی ہے جب ایکانومی ٹھیک ہوئی ہے تو پنجاب میں بھی ابھی یہ پہلا موقع ہے یہ بھی پنجاب کی ہسٹری میں پہلا موقع ہے کہ ہر ڈسٹک میں میگا پراجیکٹ انونس کی ہیں اور جس میں تقریباً ابھی تک چودہ یونیورسٹیاں جو ہیں ڈسٹک میں بن چکی ہیں اور ابھی اس سال جو مجودہ ای ڈی پی ایس میں آٹھ یونیورسٹی ہیں جس میں میرا ذلہ بھی شامل ہے ان کی موضوری دیئی ہے خالد صاحب جو میرا کو ورڈ کپ ہوتا نا میں منگائی دی وجہ کر کے توڑی حکومت نو دینا تھی تیرے کل ورڈ کپ کسی ہونا ہے تیرے کل تھے چاہالا کپنی روویں ٹینڈنو میرا تے دیل گردہ بانے میں آلے ورڈ کپ تے منگائی لے کے تا نو پھیر واپنا خالد صاحب ہے جدی توڑی حکومت نے منگائی کر دیتی نا دیتی نکل کڑاکے گی منگائی دا دیکھو گلکل میں اس گالنو تسلیم کرنا کہ منگائی گراجلی اوپر گئی ہے لیکن جڑی بیسک چیز آنے تُسی دیکھ لو گندم دا ریٹ تے جڑا اٹھاراں سو پہ جا کے بھی پنجاب گورنمنٹ آٹھے ریٹ ہو ہی رکھے جڑا تیرہ سو روپے دا سی تے روٹی تے بھی یہاں دی ہوگی نا سرکار پنجاب گندم نظر آن دی سرکار چینی نظر نہیں آن دی ہاں ہاں چینی جدو پچھونجار پہ کلو سی او س وقت زیمیدار نو ایک سو چالی روپے ماند دکھو گنیا خریدہ جاندہ سی آج زیمیدار نو تین سو وی روپے ماند ریٹ میریا گنیا دا کنے کے زیمیدار دی سپورٹ پرائز ناو داؤ پچھونجا دی چینی سی چلو پہنٹھا دی کر دو ایک سو وی دی کر دی چینو تے شگر ہے ماما تے چینی کرنی کی ہے چینو تے شگر نہ ہو بے تے تیرے کل پیسے نہیں ہوندے تو تے تی آن دی بھی نہیں لینی چک ترچے کڑیے جی تو میرا متھا حکوم تے وقت نہ لگیا ہو بے ویچھنا بولیا کر چینو میرا کی پتا میں انہوں کو نے چار پانج کلو لینہ نہیں ہو بے باپا ہے نا خوشانہ کریا کر اب یہ تنو ساڑھے ستائیلاک شگر ہے او وزیرے دزاسٹر ہے وزیرے چینی نہیں صاحب تاڑیے کومت رے چیزاں میں یہ کہتے ہیں تاہنو پتا نبودہ کی ریک ہے اس کےڑی تیرے پیونے سے کنجبی دی ریڈی لانی کاظی نموہ دی ٹینشن دن پہی ہے جب گھن جب گھن جب گھر جا او میری یاکھتنا مار دیم گل صاحب تماتر پھر 100 رپے کلو ہوگا دے او تہتا نو او تکینا تیری پھوپی دا کچپ دا کھا روارے جینا تینو پرابلپ ہونگ دییا او میرے کارنا پیاد اینا ٹماتر اینا چین نہیں اینا نپو ہوئے ایک وزیر ہاتھ تھا یا کو لیند دے ہو دے کلو تھوڑی بہت شاہ اے دڑگو نا اندر کھاتے پیسے منگنا چاندہ جی مطلب اے کوئی کیمتہ دے بیعت لیچے کر رہے ہیں اے اندر کھاتے دڑگو اندر ہاتھ لینا چاندہ جی اے اندر کھاتے دڑگو اندر ہاتھ لینا چاندہ جی اے کوئی خیرت مند نہیں ہے اے ضرورت مند اے منگنڈا بادشاہ ہے تے پننڈا شہنشاہ ازاں تے ویزا بھی لگ گیا منگٹی پل خالت صاحب منہو دسو بے لسن کتھے چلا گیا جا ناسکے بے کیا کتھے چلا گیا لسنو تھی یا جتے ہے ایسی تیر کو پہے نہیں ہندے دکانہ دے جان دے جو کرو جو کرو دسو جی خالت صاحب ادرک کتھے چلا گیا ارکشا کر آگے نا تیری پھوپیاں لگی اے وزیرے ڈیزاستر نہیں ہے وزیرے سبل منڈی نے جین اے بھی وزیر نے منہو تے کچھ دین اے پی تی آئی ہے لینے انہو دینہ نہیں لیڑا ہی آندھا ہے او نا ہو بے تیرے گلو چندہ لائے کے چلے جا منہو دسو خالت صاحب منہو کتھ دینہ آنا جائے جا میں ایک ٹوٹے کھا بھوڑ کر لان کرا بات دونہ دے پھر لیڑا ہی لیڑا ہی اے پی تی آئی ہے اے تکین دے آئے ہو تکی لے کے آئے ہو جاؤ گے تکی دے کے جاؤ گے اے اغلی دا ہر بہر بھائیہ بھی لو آدھن دن ہے تے جدو کام نکل جائے اور تے چپ کر کے نیپ دا کیس بھی پو آدھن دن ہے سادیا پہ ذاتی زندگی کے بارے میں بھی بتائیے نا ہزبین سپورٹیو ہے؟ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ان کی سپورٹ کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا تے جب آپ اتنے سارے کام کرتی ہیں تو پھر گھر والوں کو ٹائم کیسے دیتی ہیں؟ ناراض نہیں ہوتے غصہ نہیں کرتے آپ پہ؟ نہیں نہیں بلکل بھی نہیں مینیج ہو جاتا ہے بہت اچھے سے مینیج ہو جاتا ہے اور بچوں کا ٹائم بچوں کو میں دیتی ہوں پڑیاں لکھیاں کڑیاں پڑے لکھے ہسپنٹ دونوں مل جل کے کم کر دینے کچھ خوشحالی ہوں دیئے؟ آئے بابا ایسے تو مت کہیں آپ کی بیگم بھی تو کتنی محنت کرتی ہیں مل جل کے کام کرتی ہیں تو پھر گھر میں خوشحالی آتی ہے دیکھیں نہیں موسٹی آپ کو اندھا بنا کر سکنلز پر بھیگ مانگری ہوتی ہے اوہ تینوے ہی نہیں پتا ایسے کر کے تیسی ترقی نہیں کیتی آہ صبح جو تو کامتے جان لگنے ہیں پیشو گیندی ہیں آہ کامتے چلا آہاں آج جو گندی اولاد آہاں بھی نہ لے کے جاں پیسے میں لے کے چلی ہیں انہوں ریل دیاں پٹویاں دیں اوہ ریل دے تھلے ہوندی ہیں پٹڑی دے تھلے تیرا پیوہ ہوندہ نوہ ہی اسی کامتے جانا ہوندہ تے تینوے تکھر بیویاں سے آپ آپ آ پاکے بیٹھے انہیں ترقی اسی خاکر نہیں خلی صدق ہے انہوں نے جانا ہی نا تے میرا آج فیصلہ کر کے جانا ہے ایتھے راکتا لیتے میری طلاق آج یا کامتے جائیں گا یا میرا فیصلہ پاک کر کے جائیں گا میں پڑھون لگی ہوں اپنے پراوانوں آنگے تروں تیرے ٹوٹے کرن گستوں سے کامتے جا کے بخواب میں راہتا تیرا چموٹا بھی ساڑتا ہے راہ چموٹا خاڑیاں زنانیاں تے شروع یہ تھو نہیں آنے یا جا مہر مانگی تے یہاں گنیاں تے منوں ہنڈرڈ بائٹ ٹال پرسند ہے میں ہی رہنا ہی تو ہی مرنا ہی میں داس میں داس یہ خرچہ نہیں سی دینا تے بیا کیوں کیتا ہے ہاں 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 نہیں میرے یہاں کلاس پہلو ہاں چالی چالی لہاں خدی گردی چھ پھیرتیں گاں میں تے پیچھے چنگ چیجو زیل ہوں دے میرے یہاں بابے ہاں میں تے با تماما دینیاں شدرے لیشی دا پانوں جنہیں ریشتہ کریاں پیڑا پھلے پاتاں میرے جنہوں تے ایسے کیوں گا ریشتہ آریاں تھی آکیس جے پترے ناں میرا بیاں کرا دیتاں مرے و چاچا چاچی جنہیں تیرا ریشتہ کریاں مرانو پاند جنہیں ساڑھے بیاں دے آئے مرانو خسرے جنہیں ساڑھے بیاں دے نس کہہ گاں مرے و ریشتہ کرویاں گنجاں جنہیں تنہوں میرے پلے پایا آئے منو تے پیلٹاں سے رشتی آندے آکتھے میرے پلے جاہج پا دیتاں جو کنو کہنے سی تو ایڈیو کے موڈل بنے پنیا سالا جمن اس تتر موڈل کر دیتاں دے نس کہہ گاں مردازی میں رہتا ہے آئے میں کس آنپڑھنا بیاں کر لیا ہن 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 پیسے میں حساب لائے تاڑے اندر بھی نا سیاپہ کرنے لیاں اے تو میں نو بتا نہیں میرے اندر کوئی عورت دفن ہے فزا جس طرح آپ بول رہے نا آپ کے اندر کوئی عورت نہیں کو خاجہ سرائی دفن ہو سا چھڑو اے نا گلانو اے داست بابا ارشد دے خات ملے گی نہیں مردازی ویڈلی باک تارو سے کرے باتیں پہلے صرف اپنی ذات زندگی کے بارے میں بھی کچھ بتائی ہے نا عمومن سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیگمات سے بہت ڈرتے ہیں تو آپ کی گھر میں چلتی ہے وزیر ہیں یا پھر آپ کی بیگم کی حکومت ہے پہلی بات ہو یہ ہے کہ آپ نے کس نے بتا دیا کہ صرف سیاستدانیں درتے ہیں اچھا پھر یہ کہلے سیاستدانیں درتے ہیں سارے درتے ہیں اسی تے صرف بیویاں کو ڈر دیا نا تے سیاستان بیوی کو لو میں ڈر دیا نا تے نیب کو لو میں ڈر دیا خیر تو تے اپنے سالیاں کو لو میں ڈر دیا ہاں نا تیر کو ڈر نا تو گھر پہ راج کس کا ہے آپ کا یا پھر بیگم کا گھر پہ راج تو میرا ہی ہے مطلب وہ ڈرتی ہیں آپ سے ڈرنے والی بات نہیں ہے کوئی ایسی اچھی کوارڈینیشن سے چلنا چاہیے اے ڈرن دا نا کوارڈینیشن رہ گیا خاند صاحب توسی تے درسانہ تو اڈارہ آجے تے چاچے ور بھلا کیجے باہر نو راج چاچے فرنگی دا تے کارچ راج چاچی پینو ملنگی دا چاچے نو کسی نے سمجھایا بیگم آگے نکھنگی دا اے ڈرتوے میاں خالد میں موسا بھائے نے اور چنگا کیتا آگے نے مینہ نا گل کرنی سی کار لیا بھر ہے دیکھ لو وزیر صاحب تو اڈے بندے ساڈھی ذاتی خوشیاں دے باہر آنکے بھی احتجاج کرنو باز نہیں آرہا ہے چنگا کر دے پہنے تو اڈی خوشی شامل ہو رہنے اے کڑا خوشیاں چاہ شامل ہونا ہے کہ ساڈے دروازے دے باہر آنکے نارے مار دے نے انہوں نے اندر آجے نکمبر سین چاچے نا کہ ساڈوں اپنے بچے آن دے شادی کرن دا بھی حق نہیں اپنے پیسے نہ کرو نا وامدے پیسے نہ نہ کرو چنگا تسی میں نے چور مشہور کیتا ہے میں نے کدھی ویکھے آ وامدیاں جیباں کٹ دے ہیں کئی دفع تو رنگیاں تو پڑے آنکے اوہ کیمرے دے صفائی ہے چور صاحب پاڑی اپنے بھی صفائی ہوں نا نہیں اے نال تلے سادیا جی بھی آئے نے اے سادیا جی نوں ساڑا پیار کھچ کے لے آیا ہے سادیا جی کی آلے شکر ہے اللہ کا کوئی تاڑے کو ایسی بوٹی ہے کریپشن دے لگے ہوئے الزام دے داگ صاف ہو جانا اگر ہو بھی تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی اور دعا کروں گی آپ کو پتہ بھی نہ چلے صحیح جڑیاں میسنیاں خواتین ہوں دیاں ہو لگے ہو تسی پی ٹی آئی دے منسٹر دے کور بے کے ناڑی ساڑے خلاف ہو گیا ہے ہاں پتھلے نے بان بان ٹوٹو تے فون کی تا کہ چھتی آؤ میں گہرے پانی دوب گیا ہے وہ آئے تے انہاں بیکیا پانی نے ٹاپ چے ڈگیا ہے اب مولے جات میں ہوئے دی جنانی نے چھتر مارے وہ نے کہا جانوں جاؤ جا کے چار پائے لے آؤ تے منجید لے آیا ہے باپے نے بان بان ٹوٹو تے فون کی تا کہنا چھتھتی میرے کارا وہ کہنے مریض لے آیا ہے کہنے نہیں پینڈوں کھنک لے آیا ہے ہاں پتھلے دا پڑ رہا انہوں ڈاکٹرہ نے کہا یہ گردے چھتے پتھری ہے دے واپس کار لے لے آگے لاج لو جنگ رایا گیں تھی ہو دے لاکچہ مار دیتے ہیں اے مولا جات میں پھانسی دا آرڈر ہویا ہے اچھا انہ نے پچھا تیری آخری خواہش کہنے میرا گلا دکھ دے میرے پیار بان لو بابے نے چھراک سایا تو لیکنو نکھایا جن نکلیا کہنے ہو 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 کہنے ہاں ہاں سیج گال نا پاپڑنے اب بینو بلا ہو اے مولا جات میں جات میں بجانا انہوں ہی چھراغ لبیا انہیں رگڑیا نہیں وجان لگ پیا اے مولا جات میں جات میں چھراغ لبیا سنے جن نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا کہنے میں واجے بجانا تو بھی الان کر آگا پھر انہیں چھراغ لگڑیا ایک چھوٹا جتے جن آیا وہ کہنے کیا حکم ہے میرے آقا کہنے پاڑا با جانی چکے ہیں جاندہ تو پالا گیا مولا جاننو کہ تو چراغ لب گیا انہیں رگ رہے تھے جن حاضر ہو گیا کیا حکم ہے میرے آقا انہیں کہ میرے پاسے پانچ کلو مٹن دی ہانڈی بنایا وہ بن گئی پرانمی چراغ رگ رگ ریا جن آگیا کہنے کیا آپ کو بھی پانچ کلو کی ہانڈی چاہیے کہنے نہیں میں نو کچھ نہیں چاہتا اوہ دی ہانڈی اٹھا کے بابے نو بھی ایک چراغ لب گیا بابا دیڑ کے انڈا رگ رہے تھے جن لیٹ آیا بابا کہنے اوہ انہی لیٹ آیا وہ کہنے ادھر ہو میں رگ رہے تھے آقا پاسا نہیں تو سی ہونہا ہے اے مولا جاتے کے کارنے ڈاکو آگیا انہوں نے ساری چیزیں لٹھ لیں گیا پھونتے نہیں کر رہے پلیس نو اٹھا ہونے دی گٹی بیک کر رہے ہیں بندیاں پرے کر رہے ہیں اوہ وہ ڈاکو جان دے اور ڈاکو جان دے چاچی نے بھی ایک دن چاچے نو کیا جا ساڑے کار ڈاکو آگیا تُسی کی کرو گئے کہنے دا ہوئی کراں گا جو ڈاکو کہنے گے اگے کڑا کارچ میری مردی چل دی ہے بابا بھی ایک ڈاکا مارن گیا وہ سارے جاگ پہ رونڈ لاغ پیا کہتا میں تا نو سرپرائز دینا سکتا اے پتلا راوی تے جاکی چونکی پا لے دا سنے نو سو رہا دو سو جان لگا تے چونکی تے کی لے دیتا کہنے یہ مکان برای فروخت ہے اپڑے مولے جاتے دے واجیاں لے نا انہا دے کار ڈاکو آگیا اچھا ککھنی لبا اچھا اوہ پھر جان دی ہو رہی انہا دے واجیاں جے پانی پا گیا اے چاچے دا بھی کارا کا شور روم ہے نا اے دے بھی شور روم تے ڈاکو آگیا گڑی نی نوٹ کے لے گیا چارے ٹیر کھول گیا اے پتھلے نا نے بندے دے پیسے دینے چیو دے کارا گیا وہ کہا دہ جو مرضی کر لے پیسے میں لے کے جانے ویڈے چے گنجی ککڑی پھرنڈے گیا گیا کہنے تے ری پاپی نو کینسر ہو گیا سارے پیسے ارت لگ گیا ورنہ میں ترے پیسے واپس کر دی لے چاچے دے کار بھی ڈاکو آگیا اچھا کٹ دےو جو کچھ ہے گا چاچی نے نو کنو بڑے ہاتے کرو گھڑ دے مولے جات دے کار نا مہمان آگے اے مہمان نو ویکھ کے اپنی بڑی نو گھندہ ہے ایس طرح گھر پلیے تو آلو مطر بنا لے ککڑا سامنے سی مہمان ککڑ نو ویکھ ہی جائے اے انہوں کے ساگ بنا لے نہیں نہیں دال بنا لے مہمان آگے کے بولے ہوں نے کہا گل سنو اسے میرا کوڑا بکالو میں تاڑے ککڑ دے بے کے چلا جا اچھا ہے پتلے دینا بول بول ڈانس کی ایڈمی ہے اپنے بڑے پرانو چارجر تے لارے ہا سی میں کہے کی کھا رہے ہیں کہ اندہ صبح فنکشن ہے نا کتے بیٹری نا لو ہو جاوے اے بابا پہلو مانگ دا ہوں دا سی اے انہیں بڑے پیسے آتھا جو پڑے ایک بندے نے کہا پتر دا سر پہ یہ دے دے ہو کہاندہ بابا نویر پہ ہے کھلے کہاندہ انہیں کہا ماما پہلو ہے تو خر چلا اے پتلے نے مما فون کی تا میں گا پتلے کتے بیر رہے ہیں کہاندہ ٹھوکر تے میں کہا ٹھوکر تے خیر نا ہے کہاندہ ٹھوکر ہے کھانیاں اور میرا ایتے پلاہ دا مولا چاہتے ہیں کہ نوکری لیند چلا گیا اہنہ کیا جی انٹرویو ہوئے گا کہاندہ کرو انہ کا تاٹی تعلیم ایمے میں کہاندہ نہیں تاٹا تجربہ پانچ سال دا نہیں تاٹی ہمار پانچی سال ہے کہاندہ نہیں وہ کہاندہ پھرت سے لیند کیا ہے کہاندہ میں کہا نا جڑا بندہ رکھنا رکھ رہو میری آس تے نا بہر رہنا اے بابا نا روٹی بانے کے ٹرین دی پٹریاں تے جا رہا سی میں کہا بابا ایتے کی کرنے آیاں کہاندہ میں نے خودکشی کرنے آیاں تو میں کہا روٹی کیوں لے کے آیاں کہاندہ اچھا ٹرین لیٹ ہو گئی تو میں نے پکھا مرنے اچھا ہاتھ کھا ہمی پٹری تے لمحے پہ آ اور میں کہا اٹھ پہ ٹرین آجے گی مر جنگا کہنے میں ہی مر جنگا ہوتا دو جال کہ میں نے کوشی بھی نہیں ہویا اے پتھلے دی شادی تے بڑا بدا ہے اچھا اب باقی لڑے تے کوڑیاں تے جاندے نا انہیں کلی کر رہا نہیں کوڑیا رہا لے سارے اکتے چڑ چڑ کے بے لگ رہا ہونڈے لڑے لڑے نو بات دو آمہ دیندے اے اپڑا مولا جات بچاری باجی آلے نا زندگی تے سیٹ تے لبی نہیں چھت تے بھائیو چھت تے بھائیو اے ابا بمار ہو گیا ون ون ٹو ٹو کو لے آئے انہوں نے کہنے دا ہے انہوں چھت تے ہی باؤ اندر بٹھا ہو گئے تے ہور بیمار ہو جیے گا اتان شرم آ رہی ہے بھائیو ناظر سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں ہمارے شو پہ ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں کچھ عجیب و غریب خبریں آج کون کونسی خبریں نرمل کے پاس سنتے ہیں بھارت میں فصل کھانے پر دو بکریاں گرفتار اے مولا جاتی بھی کسائی منڈی چے ڈیوٹی لگی رہی ہے یہ اتھے کی کرتا جیڑے کتے ہڈیاں چوری کرتے انہوں نے گرفتار کرتے ایک دن بیٹھا نا رو رہے آسی میں کہ کی ہویا ہے کہنے دا کتا تا میں گرفتار کر لیندہ سی آج بلی گرفتار کرنے دی کوشش کیتی میں نے نوندرہ مار کے ناس گئی رو رہنہ نے کہا دی کیا لے بلی نو پوچھ لینے کی تکلیف ہے نیدہ اب مولا جاتی نے تھی اپنے افسران کلو مار کھا دیا انہوں نے کہا بلی یا کونی گرفتار کرتا کہنے دا جی پھڑ کے دے دو میں گرفتار کر لانگا اے مولا جاتی جو کتے گرفتار کرتا سی بڑا سی لیلندہ سی میں گو تنو مسئلہ کی کہنے دا بیکھو ایک کام کتا وہ تو گرفتاری کتے آری کامی جو کار جاندہ ہی اپڑی بڑی نو کہنے دا ہی آئی بڑی کتے آن کتے ہوئی اور دنڈا وہاں کے کتے آنو کہنے دا ہینڈز اپ ہینڈز اپ ایک کتا نے کسائی دی ہڈیاں چوری کر کے تانگ جے پھٹے تلے نہ بڑھ گیا پھر جی پھر سپیکر تے نا اعلان کر رہا اے کتے آنو چاروں طرف تو کیر لیا ہے اپنی گرفتاری دے دے نہیں تا سی تنو گولی مار دا مانگا اے ہونتے کتے نو بہکے راو لا پا دن اے ہیتری در ہو جاؤ مولا جات بڑھنٹ لیا کے آ رہے آگے ایک دن مولا جات بڑا خوش میں کے کی ہویا کہنے دا آج بڑا وڈاش تیاری کتا گرفتار کی میں مولا جات نو پوچھے آیا میں گاؤ تو کتا گرفتار کی بھی کرنا ہے میں انہوں نے کھل پا کے انہوں نے پھر دا رہنا جتھے کتا ہڈی چوری کرتا ہے میں کہنے آگے لاکھو ہے آج ترنگیوں تھو پڑے آگے اوہ کیا خبر ہے خامن انڈا نہیں کھانے دیتا خاتون گھر سے ناراض ہو کر چلی گئی ساڑی چاچی بھی چاچی نا ایسے گل تو ناراض ہو کر چلی گئی کیوں یہ بھی انڈا کھانے سی دندا نہیں نہیں کھانا دے دور دی گلے بیکھن بھی نہیں دندا انڈروں کنڈی را کے کھانتا ہے چاچی نے بڑا کہا سونے آج انڈا کھانا نہیں تے انڈا وہاں ہی دے آگا چاچی کہن دی منہوں تے اے ہی نہیں پتا انڈر زردی کنی اندھی سفیدی کنی اندھی ہے چاچی نے ایک دن پھر توڑ کے وہاں تھا کہن دا اے احلا سارے ہو جائی اندھی چاچی دن چاچی نے بڑے پیار نال کہن دی ہے بے کنی سردی ہے میں نو دو آنڈے نا اوبال کے کھوا چاچا کہن دے پنجیر پی دے دے دو آنڈے کولے پکھا ہاتھ سے ایک تے سو جا چپ کر گا ایک دن چاچی نے بڑی زید کی تھی کہ وہ آنڈا پکھا ہی دے دے ٹینہ سارا باول لیا گیا چاچی نے کیا ہے کی کہن دا ہے سپورٹس برگی دا آنڈا ہے چاچی کہن دی ہے جو مردی ہو جائے دنیا ایتر دیوتر ہو جائے میں آنڈا پراتھائی کھانا پھر باس افیلے نے پراتھا بنا گیا او دے اتے لکھ دیتا آنڈا کہن دا چاچی کو یہ نہیں پتا کہ اگر اس کی بیوی نے انڈے نے کھائے تو پروٹین کیسے ملے گی بال سارے اتر جائیں گے چاچی کی بیوی کے آگے چلیے جنوبی کوریا میں ایسا گھوڑا ہے جو کام سے بچنے کے لیے مرنے کی اداکاری کرتا ہے سیم بابے آنڈی سٹوری بابا کبھی کھوڑا ہے مرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے نہیں 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 بابے کو کھوڑا نہیں ایتے کل کھوٹا ہے نہ ہو کام کردہ نہ ایک کام کردہ دونوں ایک دوسرے تو بڑے ہڈ ہرام اچھا بابے نے کھوٹا رکھے ہے پر کھوٹا تھے میں نو کہہ رہے ایسے کہ میں بابے نو رکھے ہے بہت ساٹھا مزاک چلدہ رہنڈا بابے نے کھوٹے دیں آکھا چکھا با کے کیا گالہ سوڑا ہے تو بھاکڑا ہے موٹ پہنے ایک کام ٹائم تو کامتے نہیں جاننا مرنڈی ایکٹنگ شروع کردنا ہے اے تو ہڈ ہرامی سکھی کدھو ہے کھوٹا کہندہ جے ہو جے مالکو ہو جے کھوٹے ایک دن بابا کھوٹا ہے میں کہندہ چلو اٹھوے کامتے جا اوگو کہندہ چل میرا پتر تو کامتے جا بابا کھوٹا تھے دیں آدمی بابا کھوٹے دے ہوتے نا لون لد کے لے کے جاندہ سی پیرے اوہ کھوٹا ہیٹا تیس ہی راستے بیچے کنیر آن دی سی اور لون سمیہ دی بیچے بہی اندہ سی بابا ہیٹا سیانا بابے نے اگلے دن ہو دے ہوتے کپال آد دیتی پیرے کھوٹا نیر چھ بیٹھا دے وزن ٹریپل ہو گیا اوہ بچو ہی کہہ رہے ہیں بابا تیرا بیڑا گرک تیرا بیڑا گرک واقعی بابے تے کھوٹے نا بڑے ہاتھا رام سن نیلے پیلے کرتے پا کے نا پھر دے رہن دے سن ایک در کھوٹے نے بابے نو بلا گے کیا ہو گا کھوٹا میں ہوں کہ توں ایک اندہ توں ایک اندہ ہرکتا ہے تیریاں کھوٹے لیاں بابا تے اپنے کھوٹے نا این نا کول میل گیا اسی پتہ ہی نہیں سا لگتا بابا گیڑا تے کھوٹا گیڑا لوکی دورو بے کے کہندے سیو دادا پھوٹا کھوٹا جا رہے بابا ایک دن کھوٹا نہیں گا دا تُو ساری زندگی کھوٹے دا کھوٹے رہن کھوٹا گو کہندہ جیڈی تُو ریاں جی جات کتی ہو دا بھی منو پت پھوٹا جو تو پکھاؤں دا سی دے پھک پھک کردہ سی بابا جو تو پکھاؤں دا سی اندر بہا کے باک باک کردہ سی باک 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 چوٹے پھٹا گو کہندہ سی اکردہ سی موسیقی